وہ والا کپتہ ہوتا ہے جو کہ بڑے بڑے برینڈ سے کوئی تھوڑا سا ڈیمیج ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی ایسی کوئی نقص آ جاتا ہے تو اس صورت میں یہ کپڑا یہاں پہ پھر سیل کے لیے آتا ہوتا ہے اس مارکیٹ میں اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں زیا بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں زیا بلوچ وی لاغز آج کے اس وی لاغ پہ ہم آپ کو فیصلہ باد میں گنیش مل مارکیٹ کا وزیٹ کروائیں گے جو کہ اب تول کے کپڑے کے حساب سے مشہور ہے بڑے بڑے برینڈز کا کپڑا یہاں پہ تول کے حساب سے ملتا ہے آپ ہمیشہ میرے وی لاغز میں مجھے میسج کر کے یہ فرمایش کرتے رہتے تھے کہ تول کے حساب سے کپڑا جس مارکیٹ سے ملتا ہے ہمیں اس مارکیٹ کا وزیٹ کروائے جائے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل ان تمام مارکیٹ کا وزیٹ کروائیں گے جہاں پہ کپڑا تول کے حساب سے ملتا ہے اس وقت فیصلہ باد کی گنیش مل مارکیٹ میں ہم موجود ہیں جہاں پہ دول کے انصاف سے آپ کو شاپ کے شاپ جہاں سے کمکہ ملتا ہے آپ کو حضر کروایا جائے گا تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا زیا بلوج وی لالز اچھا جی یہاں سے اگر شروع کریں ہم تو یہ گنیش مل مارکیٹ یہ دور تک میں اشارہ جہاں پہ دکھا رہا ہوں یہ آگے دیکھیں یہ آخر تک یہ گنیش مل مارکیٹ ہے لیکن وہاں پہ آگے چونکہ بڑے بڑے گدام ہیں طور پہ جہاں سے کھول کے جہاں سے شاپ شروع ہوتی ہیں اور باقاعدہ طور پہ اس کپڑے کی مارکیٹنگ شروع ہوتی ہے تو وہ ایریا ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں تو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جتنا بھی ہے یہ وہی ایریا ہے ریش مل مارکیٹ کا اور اس میں جو کپڑا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تول کے حساب سے کپڑا ملتا ہے اور ہر قسم کا کپڑا یہاں پہ موجود ہے لیڈیز جنٹس کپڑے کی اگر ہم بات کریں اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں اچھا یہ وہ کپڑا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا گنیش مل مارکیٹ جہاں پہ تول کے حساب سے کپڑا ملتا ہے یہ وہ والا کپڑا ہوتا ہے جو کہ بڑے بڑے برینڈ سے کوئی تھوڑا سا ڈیمیج ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی ایسی کوئی نقص آ جاتا ہے تو اس صورت میں یہ کپڑا یہاں پہ پھر سیل کے لیے آتا ہوتا ہے اس مارکیٹ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پیسز کی صورت میں چھوٹے چھوٹے پیسز کی صورت میں بھی ہے بڑے پیسز بھی ہیں اس میں اور یہ سارا یہاں پہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ گنیش مل مارکیٹ فیصلہ باد اور اس میں یہ کپڑے کا بزنس ہو رہا ہے یہ تمام کپڑا جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تول کے حساب سے یہ کپڑا ہے اور مزید آگے چل کے ہم کوشش کریں گے کہ شاپس والوں سے بھی بات کریں گے اور اس میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اس کے ریٹس تاکہ آپ کو بتا چل جائیں اور اس پہ اگر کوئی وہاں سے منگوانا چاہتا ہے یہ کپڑا تو وہ کس طریقے سے منگوانا سکتا ہے آپ بزنس مین ہیں یا گھر کے لیے لینا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی بھی اور مصروفیات ہیں آپ کی جو کہ اس بزنس سے ریلیونٹ ہیں تو آپ کی انفرمیشن کے لیے سپیشلی طور پر یہ وی لاغ جو ہے یہ شوٹ کیا جا رہا ہے کنیش مل مارکیٹ فیصلہ باد اچھا یہ اس میں بہت سی مارکیٹس ہیں جیسے کپڑے سے ریلیونٹ تو جیسے لال مل مارکیٹ ہے ٹاٹا مارکیٹ ہے اور اس کے بعد یہ جو سپیشلی اگر ہم تول کے کپڑے کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو یہ گنیش مل مارکیٹ جو ہے اس میں اس کا ایک نام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈیز چینٹس اچھا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ادھر بات کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کے ہم نے اسلام علیکم یہ اس کپڑے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ کون سا کپڑا ہے اور اس کی کیا پرائسز ہیں اچھا تو یہ سوٹ کے حساب سے ہے یا کہ تول کے حساب سے ہے کتنے کا سوٹ ہے یہ چودہ سو کا پندرہ سو کا سوٹ کون سی لاؤن بتائی آپ نے ڈیجیٹل لاؤن اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنی بھی لاؤن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہاں پہ یہ سوٹ کے حساب سے ہے اور جبکہ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ تول کے حساب سے اور یہ یہ تول کے حساب سے ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کا کیا ریٹ ہے دو ہزار روپے کلو ٹھیک ہے دو ہزار روپے کلو جی یہ ہمیں پہلی شاپ سے جو اس کا ریٹ ملا دو ہزار روپے کلو کا ریٹ ملا اور اسی طریقے سے اگر ہم جائیں آگے جال کے گنیشمل مارکیٹ فیصلہ باد اچھا یہ دیکھیں جی یہ وائٹس کپڑا پڑا ہے اور بڑا ہی زبردست قسم کا اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا کیا ریٹ ہے یہ کاؤٹن ہے جل بری اچھا دو ہزار روپے کیجی یہ بھی تول کے حساب سے ہے یہ دو ہزار روپے کیلو اس کا ریٹ ہے کاؤٹن ہے جل فریزی کی اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں چونکہ میں تو بہت زبردست قسم کی نرم ملائم اور واقعی برینڈ کا کپڑا لگتا ہے آگے یہ جدر آپ کو لیڈیز سے سر آ رہی ہیں یہ سارا کپڑا جو ہے یہ جتنا بھی ہے یہ تول کے حساب سے ہے اور یہ بھی برینڈز کا ہی ہوتا ہے کہ اس میں چونکہ جو ڈیمیج ہو کے آتا ہے جو کپڑا اور اس کپڑے کو پھر یہاں پہ اس مارکیٹ میں چھوٹے پیسز کی صورت میں یا کوئی کوئی پیس بڑے بھی آ جاتے ہیں تو یہ جو ہے اس صورت میں یہ بکتا ہوتا ہے اچھا یہ آپ نے دیکھ لی یہ مارکیٹ یہ جتنی بھی تھی ہم نے پیچھے آپ کو دیکھائی گنیش مل مارکیٹ اور اب یہ دور تک اگر ہم اس مارکیٹ کی ہم بات کریں یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی اگر ہم دیکھائیں یہ رائٹ سائیڈ پہ بھی یہ ٹوٹل یہاں پہ گنیش مل مارکیٹ شروع ہو گئی ہے یہاں پہ تو آخر تک مسجد کا جو مینار نظر آ رہا ہے اس مینار تک اور اس مینار کے آگے تک یہ ساری گنیش مل مارکیٹ کی ایکٹیویٹی ہے جہاں پہ تول کے حساب سے کپڑا اویلیبل ہوتا ہے میکسیمم یہاں پہ مختلف سوٹس بھی ہوتے ہیں تول کے حساب سے بھی کپڑا ہوتا ہے اب اس کپڑے کی اگر ہم بات کریں تو یہ جتنا بھی کپڑا پڑا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ سر یہ تول کے حساب سے اس کے کیا ریٹس ہیں کیا ریٹس ہے اس کا ہزار بیکلو کا اچھا یہ جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنا بھی یہ مختلف کلرز میں مختلف پیسز میں یہ آخر تک یہ تول کے حساب سے اور ایک ہزار روپے کلو کا بتا رہے ہیں اس کا مارکیٹ کے اندر اورال ایکٹیویٹی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سارے بڑے بڑے سنٹرز آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی یہ سارے وہ سامنے آپ دیکھیں دکانوں کے اندر کنڈے لگے ہوئے ہیں اور جتنا بھی کپڑا ہے یہاں پہ تول کے حساب سے مل رہا ہے موسیقی 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 یہ ٹوٹل مارکیٹ جی تول کے کپڑے کے حساب سے ہے یہ جتنا بھی آخر تک اس مارکیٹ کی ایکٹیویٹی آپ دیکھ رہے ہیں آخر تک یہ دونوں سائیڈز پہ یہ میرے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی یہ دونوں سائیڈ پہ آپ دیکھیں یہ جتنا بھی کپڑا ہے یہ سارا تول کے حساب سے یہ کپڑے کی مارکیٹ ہے اس کا کیا ریٹ ہے سر دو ہزار روی کلو یہ کون سا کپڑا ہے لون کارٹن جی دو ہزار روی کلو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف ہر شاپ کیپر نے یہاں پہ یہ دیکھیں انہوں نے ڈیجیٹل کنڈے لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ یہ تول کے حساب سے تقریباً جتنی بھی مارکیٹ ہے مارکیٹ کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کے کپڑے جو ہیں جتنے بھی نظر آ رہے ہیں یہ تول کے حساب سے دو ہزار روپے کلو اور تین ہزار روپے کلو بھی ہے آپ کے پاس یعنی کچھ تھوڑا سا جو اچھا ہوتا ہے وہ تین ہزار روپے کلو اچھا وہ سامنے دیکھیں شاپ جس کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہاں دیکھیں بڑے بڑے کنڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ جتنا بھی ہے میکسیمم اس مارکیٹ میں تول کے کپڑے کے حساب سے جو ہے وہ بزنس ہوتا ہے تو یہ فیصل آباد کی گنیش مل مارکیٹ اور اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں کپڑا لینے کے لیے اور پہلی دفعہ آ رہے ہیں یا آپ کو اس مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے تو یہ اگر آپ ٹاٹا بازار آتے ہیں یا لال مل مارکیٹ آتے ہیں تو اس کی بیک سائیڈ پہ یہ جتنے بھی ہے گنیش مل مارکیٹ یہ یہاں پہ موجود ہے فیصل آباد کی گنیش مل مارکیٹ آپ کو وزٹ کروایا جا رہا ہے جہاں پہ ٹوٹل کپڑا جتنا بھی ہے تول کے حساب سے یہاں پہ کپڑا میں سر اس کا کیا ریٹ ہے چار ہزار پہ کلو کلو میں تقریباً کتنے سوٹ آ جاتے ہیں یہ چھے شلٹیں کلو میں ہو جاتی ہیں چھے شلٹیں یہ کپڑا کون سا ہے یہ ایک کلو چار ہزار پہ کا اور تقریباً اس میں چھے شلٹیں بن جاتی ہیں یعنی اگر آپ بزنس کے حوالے سے دکان کے حوالے سے بھی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ اس کی شلٹس بنا کے یعنی یہاں سے آپ تول کے حساب سے لے کے اس کی شلٹس بنا کے آپ بڑے ہی اچھے مارجن پہ آپ سیل کر سکتے ہیں یہ دوپٹے آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈرڈ کے دو یہ کتنے میٹر کا ہوتا ہے دھائی میٹر کا ایک دھائی میٹر کا ایک دوپٹہ ہوتا ہے جی سو کے دو ان دوپٹوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی سو کے دو اور یہ پوری مارکیٹ تقریباً بڑی دور تک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اپنے بزنس کے لیے اپنی شاپس کے لیے یا اپنے استعمال کے لیے چونکہ عید بھی پاس ہے تو اپنے استعمال کے لیے بھی لوگ یہاں پہ کپڑے لینے آئے ہوئے ہیں اچھا اس میں اگر ہم آپ کو دکھا دیں مکمل ایڈریس جیسے دیکھیں یہ ایک بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس پہ دیکھیں جی گنیش مل ٹاٹا بازار اور فیصل آباد گنیش مل ٹاٹا بازار فیصل آباد اس کا کمپلیٹ جو ہے وہ نیم ہے اس مارکیٹ کا یہ جتنا بھی ہے یہ ٹوٹل جتنا بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ باہر کپڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہ سارے جتنا بھی ہے یہ سارا ٹول کے حساب سے کپڑا مل رہا ہے آپ آئیں یہاں پہ بڑے بڑے سٹالز لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ان ڈھیر میں سے آپ خود سلیکٹ کریں اور اسی حساب سے جو ہے وہ یہاں پہ کپڑا مل جاتا ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے لیکن ہم نے مارکیٹ کا کچھ پورشن آپ کو ویزر کروایا اچھا یہ دیکھیں جی یہ بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ بھی سارا ٹول کے حساب سے یہ سارا جتنا بھی دیکھ رہے ہیں آپ کپڑا چاہے وہ لیڈیز ہے یا جینٹس ہے کسی بھی قسم کا کپڑا یہاں پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ٹول کے حساب سے یہاں پہ جتنے بھی خریداری ہو رہی ہے یہ ٹول کے حساب سے ہو رہی ہے یہ سارا اس کا کیا ریٹ ہے کیا دو ہزار بے کلو جی ریٹ ہے اس کا اور اس میں لیڈیز اور جینٹس ہمیں سارا کچھ موجود آ رہا ہے نظر آ رہا ہے ہاں جی کیا ریٹ بتایا آپ نے پیور لون ہے جی اور ڈو تھاؤزنڈ کیجی کا بتایا جا رہا ہے اس میں لیڈیز جینٹس دونوں کا ایک ہی ریٹ ہے اچھا یہ کونسا کپڑا ہے چار سو روپے کلو ساڑھے چار سو روپے کلو یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں ساڑھے چار سو روپے کلو اس کا ریٹ بتایا جا رہا ہے کورٹن اور لون لیڈیز جینٹس اچھا یہ بیڈ شیٹ والا ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کا پانچ سو روپے کلو اچھا یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی جتنی بھی ہے یہ ٹوٹل نظر آ رہی ہے اور اس مارکیٹ کے اندر ایکٹیویٹی بھی آپ کو اسی حساب سے کپڑے کے تول کے حساب سے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے